سنی دعوت اسلامی کی جانب سے میں آپ کے پیغام دینا چاہتا ہوں آج الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کے ستائیس میں سالانہ اجتماع کا گلبرگاہ شریف میں پہلا دن بخیر و خوبی مکمل ہوا اور اس میں بے شمار خواتین نے شرکت کی اور بے شمار لوگوں نے تقریباً بتیس ہزار لوگوں نے آن لائن ایس ڈی آئی چینل سے اس کو دیکھا مقصد یہ ہے کہ خواتین میں دینی پیداری پیدا کی جائے ظاہر سے بات ہے کہ ہر کوئی ذمہ دار شخص اپنی آنکھوں سے وہ سارے مناظر دیکھ رہا ہے جس کو وہ دیکھنا نہیں چاہتا گھروں میں بے سکونی ہے بے حیائی ہے بازاروں میں گھومنا پھرنا دین سے ناشنا ہونا نمازوں کا ترک کرنا اولاد کی تعلق سے فکر مند ہونا ان ساری چیزوں کا صرف اکیلہ مرد ذمہ دار نہیں ہوتا بلکہ خواتین اس کے لیے ایکولی کنٹریبیوٹ کرتی ہیں اگر وہ تربیتی آفتہ ہوں گی ماں تربیتی آفتہ ہوگی تو ظاہر سے بات ہے کہ دنیا کی نگاہوں نے دیکھا ہے کہ ماں فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا امام حسین ہوتا ہے ماں فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا غوث عاظم ہوتا ہے ہم یہ دعویٰ تو نہیں کرتے کہ پلک جھپکتی ہے سب انقلاب آ جائے گا مگر کوشش کرنا ہمارا کام ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور جو لوگ ہماری راہ میں کوششیں کرتے ہیں تو ہم ان کے لئے راستے بنا دیتے ہیں تو سنی دعوت اسلامی کا یہی مقصد ہے کہ دو چیزوں پر زور دیا جائے یہ دو چیزیں کیوں ہو رہی ہیں مطلب یہ جو بیرارمی ہو رہی ہے اس کی وجہ خاص جو ہے دو چیزوں کے فقدان کی وجہ سے لیک آف ٹو ٹھنگز ایک ہے علم دوسرے ہے اخلاق علم نہیں ہے کیسے کرنا کیا کرنا نالج نہیں ہے اور دوسرے اگر نالج ہے تو کیاریکٹر نہیں ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف عبری کے جو مین مقاصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے وہ دو ہی تھے اور بھی بہت سارے ہیں لیکن دو مین مقاصد انما بعستو معلمہ بے شک بھائی معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں و انما بعستو لئتنبیما مکارم الاخلاق اور میں اس لئے بھیجا گیا ہوں کہ تمہارے اخلاق کی تکمیل کیا ہے تو بیانات کے ذریعے سے سوال و جواب کے ذریعے سے علم بانٹا جاتا ہے اور صحبت کے ذریعے سے کیریکٹر کو سوالنا کی کوشش کی جاتی ہے دنیا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی بات کر آج سکولوں میں ایک سبجیکٹ ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پرسنالٹی آپ کا ایکسٹیریر ہے جو باہر سے آپ نظر آتے ہیں لوگ جو آپ کو دیکھتے ہیں وہ آپ کی پرسنالٹی ہے لیکن کیریکٹر کیا ہے جو آپ تنہائی میں ہوتے ہیں اکیلے میں جو آپ بیہیو کرتے ہیں وہ ہمارا کیریکٹر ہے اور حضور کو اللہ نے جو عظیم خطاب بتا فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ نَظِيمِ بے شک تمہارا کیریکٹر تمہاری خوب عظیم ہے تو اس سے پتا چلا کہ ان چیزوں پر محنت کرنے کی ضرورت ہے اسے انقلابات آئے ہیں بچے آج فیشن کے دور میں داڑیاں رکھ رہے ہیں امامہ پہن رہے ہیں بچیاں پردہ کرتی ہیں نماز کی پابند ہو گئی ہیں تو یہ مصبت اثرات تو دیکھے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ اگر ہم مسلسل کام کریں گے تو اور بہت مصبت اثرات آئیں گے اس کے علاوہ دنیاوی علوم کے فیلڈ میں بھی ہماری کوشش ہی جاری ہیں ہمارے اپنی ہماری اپنی ایک ٹیم ہے سندی دعوت اسلامی کریئر گائیڈنس ٹیم بمبئی میں ہے جس کو میں خود ہینڈل کرتا ہوں گائیڈ کرتا ہوں موٹیویشنل سیمینار ہم کرتے ہیں کریئر گائیڈنس کی سیمینار ہم کرتے ہیں ڈرگز کے جو ایڈکس ہیں ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے ورکشاپ ہم کرتے ہیں ٹیچرز کے لیے ورکشاپ ہم کرتے ہیں پیرنٹس کی کاؤنسلنگ ہم کرتے ہیں امیر سندی دعوت اسلامی مختلف مختلف اور میاں بیوی کے تعلق سے خصوصی ایک ٹارگٹ آڈینس کے ساتھ حضرت کے مختلف ہالز کے اندر پروگرامات ہوئے ہیں جن کو بہت سارا لوگوں نے سراہے دیکھا ہے سمجھا ہے اور اپریسیئٹ کیا ہے تو صرف بیان یا ناشریف یا کچھ ذکر کا مجموعہ سندی دعوت اسلامی ایسا نہیں ہے بلکہ مختلف ایکٹیوٹیز کا ایڈوکیشنل ایکٹیوٹیز کا بھی ہم نے احتمام کیا سکولز کھولے ہیں اور اسلامی تعلیمات کے سانچے میں ڈھلے ہوئے سکول کھولیں جہاں پر صبح قرآن شریف اور قصدہ بردہ شریف کے ساتھ ہوتی ہے اور انڈ ہوتا ہے تو درود و سلام کے ساتھ ہوتا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بلا شریف کی احمد بتائی جاتی ہے اور مختلف جو اسلامی تہوار ہیں ان سب پر زور دیا جاتا ہے اس طرح اخلاقی تربیت ہی قرآن شریف پڑھنے کے لئے جانے کی ضرورت نہیں ہے تو اس طریقے سے ہم اپنی کوششن کر رہے ہیں اب اس کے بعد کرم کی بات ہے جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہماری ان مسائی جمیلہ کو قبول فرمائے ہم سب کو اخلاص کی دولت نصیب فرمائے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہو کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نامِ رضا تم پہ کروڑوں درو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انڈیا میں تو بہت کام چل رہا ہے انڈیا پاکستان میں تو بہت کام چلتا ہے باہر اگورڈ بھی کس طرح سے کام چلتا ہے سمجدہ آتے سلامی کا باہر کی ملکوں میں بھی الحمدللہ بہت بہتر طریقے سے کام ہو رہا ہے خاص طور سے انڈلینڈ میں ہمارا ایک یوٹ ایڈوکیشن سینٹر ہے وہاں پر اسی طرح کی ایکٹیوٹیز ہم کرتے ہیں انگلیش میں بیانات کا سلسلہ ہوتا ہے اور ایک نرسری بھی ہماری وہاں پر ہے جہاں چھوٹے بچوں کی نرسری ہے اس نرسری میں پڑھے بچوں کی سکول کی جو تیچر سے وہ جو انگریز تیچر سے وہ تعریف کرتے ہیں کہ these kids are unique because they have been trained from the word go from beginning so میں نے سکولز ویزٹ کی ہے وہاں پر میں جاتا ہوں حضرت عمیر سنڈی دعوت اسلامی جاتے ہیں تو میں نے کئی سکولوں میں وہاں پر بچوں کے ساتھ کانسلنگ کے پروگرام سے انگلینڈ میں کیے ہیں اور وہاں کے ٹیچنگ سٹاف نے اس کو اپریسیٹ کیا ہے ٹیچرز کے ساتھ انٹریکشن کیا ہے پولیس کے ساتھ انٹریکشن کیا ہے ڈرکس کے سلسلے میں وہاں پر تو زیادہ ہے یہ ڈرکس کا جو امپیکٹ ہے مگر سنڈی دعوت اسلامی کا امپیکٹ وہاں پر جو ہوا ہے نوجوانوں پر ڈرکس کو کنٹرول کرنے میں اس کو لینکشائر کانسٹیبلو پولیس نے اپریسیٹ کیا ہے لیٹر دیا ہے میڈل دیا ہے اس کو اس طرح طریقے سے اپریسیٹ کیا ہے لٹریچر پر کام کرنے کے حوالے لٹریچر بھی ہے ہمارا ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے ادارہ معارف اسلامی جس میں مختلف الگ الگ عنوانات پر کتابیں موجود ہیں سیرت پر بھی ہیں اور اخلاقیات پر بھی ہیں تعلیمات پر بھی ہمارا ایک کورس ہے اسلامیات اسلامیات کا کورس اس طرح سے ڈیولپ کیا گیا ہے کہ سمر ویکیشن میں بچے جب ادھا ادھا بھٹک رہے ہوتے ہیں تو ہماری کلاسز چلتی ہیں بمبئی میں ہزاروں بچے اس طرح ڈیفرن ڈیفرن کلاسز میں اسلامیات کا کورس کرتے ہیں ان کا اگزام لیتے ہیں اور پھر ان کو ہم سیڈیفیکیٹس دیتے ہیں اسی طرح سکولوں میں رائز کرنے کے لیے ہم نے درو سے اسلامی کا کورس ڈیولپ کیا ہے اور کلاس وائز اس میں اس کو امپلیمنٹ کیا ہے اس کا انگلیس ٹرانسلیشن تین کتابیں میں نے خود ٹرانسلیٹ کی ہیں اور ہمارے سلیم بھائی یہ کینگڑا میں ہوتے ہیں وہ تو ماسٹر ہیں کتابیں ٹرانسلیٹ کرنے میں وہ کتابیں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اردو سے انگلیس میں شبیر بھائی پٹے لیں دیادرہ میں گجرات میں وہ گجراتی میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس اردو میں لٹریچر ہے گجراتی میں ہے ہندی میں ہے انگلیس میں ہے کچھ بھائیوں نے تمیل میں بھی کچھ کتابیں کی ہیں جس کا ایکزیک مجھے علم نہیں ہے ہج چیننگ کیم ہم کرتے ہیں برسوں سے ہمیں کر رہا ہوں میرے ساتھی کرتے ہیں تو ہاؤ ٹو پافارم ہج یوٹیوب پر اس کے بھی ہاؤ ٹو پافارم عمرہ حاجیوں عمرہ عمرہ کرنے والوں کے لئے ہج کی کتاب ہے معمولاتِ حرمین اس میں تین حصے ہیں ہج کیوں کریں ہج کیسے کریں اور آدابِ مدینہ اس کے تین پارٹس ہیں یہ بھی مختلف لانگویجز میں ہے کیمپس جو ہوتے ہیں اس کو اپلوڈ کیا گیا ہے عمرہ کرنے والوں کے لئے دو کتاب ہیں طریقہ عمرہ برائے خواتین طریقہ عمرہ برائے مردزرات تو یہ الگ الگ ہے عورتوں کی اور مردوں کی جو الگ مختلف مسائل ہیں وہ ہیں پھر اسلامی تعلیمی نساب یہ ایک فقہی مسائل پر مشتمل ایک کامپیکٹ کتاب ہے کہ اس کو صرف اتنا کوئی پڑھ لینا تو ضروریات دین کا علم اس کو آ جائے گا جن علوم کا سیکھنا مسلمانوں پر فرض کیا گیا اس کو اس میں جمع کیا گیا تو اس طریقے سے لیٹے چل کے فیلڈ میں بھی میکزین ہے ہمارا منتلی سنی دعوت اسلامی اس کو آپ سبسکرائب کریں اور اس کی سبسکرائب لے کر اس کو پڑھیں تو اس پر جو ایڈیٹوریل حضرت لکھتے ہیں وہ حالات حاضرہ کو دیکھ کر جو زمانے کی ضرورت ہے ہمیں سنی دعوت اسلامی مولانا شاکر صاحب نوری اس کو لکھتے ہیں اس کو پڑھیں گے تو آپ باغ باغ ہو جائیں گے انشاءاللہ کیونکہ آپ میڈیا کے فیلڈ سے ہیں تو اس ایڈیٹوریل کو پڑھ کر آپ اپنے اس چینل کے ذریعے بہت کچھ پیغام دے سکتے ہیں اس میں مفتی نظام الدین صاحب قبلہ کے سوال و جواب ہیں علامہ کم الزمہ خان صاحب آزمی مانچسٹر میں ہوتے ہیں ان کی سرپرستی حاصل ہے بہت سارے علماء اہل سنت ہیں الجامتالشفیہ کے موقع اور بڑے بڑے علماء الحمدللہ ساتھ دیتے ہیں اور ان کی سرپرستی حاصل ہے تو اس طرح سے ہمارا مرکز بمبئی میں اسماعیل حبیل محر سنیچر کو وہاں پر اجتماع ہوتا ہے مورشیس میں ہمارا ادارہ ہے ملاوی میں سینٹرل آفریقہ میں ہے اس کے علاوہ مختلف علاقوں میں امریکہ میں ہے کیانیڈا میں ہے اس طرح سے ورلڈ وائیڈ اب سارے میں یہ بوسٹ ٹاوف کرنے کے لئے نہیں بلوں گا جتنا ہوتا ہے میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے آخری سوال ایک لپھول بنتا جا رہا ہے کہ انگلیش سپیکن جو حرسانس ہیں تو اچھے سے پڑھ لیتے ہیں کچھ لوگ اردو میڈیم سے ہوتے ہیں میں اب لوگ کل کی بات نہیں گئی کہ میں بتا رہا ہوں تو یہ بان رہا ہے کہ انگلیش کے جو لیٹریچر ہیں انگلیش میں سمجھ نہیں پاتے کچھ ایسے اسٹوینٹس ہیں جو انگلیش میڈیم سے ہیں لیکن جو بکیش انگلیش ہوتی ہے وہ ٹھیک سے سمجھ نہیں پاتے اور اردو پڑھے نہیں پاتے تو ایک بہت کسیر لوگوں کا ایک ایسا گروپ بن رہا ہے جو انگلیش میڈیم سے ہیں لیکن انگلیش جو لیٹریچر جو ہوتا ہے ایکچوال اس حساب سے کتابیں سمجھ نہیں پائیں گے اور اردو جو ہوتا ہے وہ اس کو دیکھ پڑھنے پائیں گے تو ان کے یہ جو لوگ ہیں ان کے لئے کچھ خاص کام کرنے کی ضرورت ہے یا کام ہو رہا ہے کام یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری جو کتابیں پبلیش میں اس کو پڑھیں جی don't form an opinion before you read them read the books and I think I'm sure those books are easy to understand they are not in Yorkshire English or British English it's not too hard it's simple English so آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اور آپ understand کر سکتے ہیں اور دوسری چیز if they can learn English why can't they learn اردو motivate کر اپنے آپ کو اپنی زبان نہیں سیکھ سکتے آپ انگریزوں کی سیکھ لی آپ ٹھیک ہے سیکھنا چاہیے I'm not against it but why is it so that you can learn English and not اردو کیوں تمہاری امان کی زبان وہ سیکھو کیوں نہیں سیکھ سکتے آپ تو وہ سیکھی آپ there is there is not to reason why there is not to reason why there is but to do or die اسلام علیکم علیکم اسلام علیکم